جو ابھی آپ ایک ذکر کر رہے تھے کنڈیشننگ کے بارے میں کنڈیشننگ سے کیا برات ہے؟ اصل میں ہم جس محول میں زندگی گزارتے ہیں جس ایڈموسفیر میں زندگی گزارتے ہیں جن لوگوں کے درمیان میں زندگی گزارتے ہیں یا جس بھی ایک خاص قسم کی کیٹیگری کے لوگوں میں زندگی گزارتے ہیں تو اسی ٹائپ کی ہماری کنڈیشنگ ہو جاتی ہے اس کے مطابق ہم اپنا بیہیوئر ڈیویلپ کرتے ہیں کیونکہ بیہیوئر کے اندر صرف یہ نہیں ہے سب سے پہلے ہماری نیت ہوتی ہے دوسرا ہمارا لہجہ ہوتا ہے تیسرا ہمارے اندر روینج یا کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے اگر محبت کسی کے لئے چل رہی ہوتی ہے اچھا جو بھی چل رہا ہے ہمارا اور ہم جو بھی بیہیو کر رہے ہیں جو بھی ہمارا اپٹیچوٹ اور اپٹیچوٹ ڈیویلپ ہو چکا ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ جو پیچھے ہم جن لوگوں میں وقت مزار کے آئے ہیں یا برین کے اندر جو کچھ پڑا ہوتا ہے جو مائنڈ کے اندر ہمارے جو کچھ پڑا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم جو بیہیو کر رہے ہوتے ہیں وہ کنڈیشنگ ہوتی ہے ہمارا یعنی اگر آپ کسی کو ریکنڈیشنڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یعنی اس کے جو روئیہ ہوں گے ان کو چینج کرنا پڑے گا اگر جیسے ہی آپ کو روئیہ چینج کر دیں گے اس کی حیبرز کو چینج کر دیں گے مثلا ایک آدمی ہے بچہ ہے کوئی وہ گاؤں میں رہ کے آیا ہے وہ بکریوں کے ساتھ بھیڑوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ زندگی بزار کے آیا ہے لیکن اب اس کی کنڈیشنگ ہو گئی ہے گاؤں کے مطابق لیکن اس کو اگر شہر میں لانا پڑے گا تو آپ کو وقت لگے گا ٹھیک ہے ٹائم دینا پڑے گا کیونکہ جن محول میں وہ رہ کے آیا ہے وہاں پہ تو اس کی کنڈیشنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے وہ آئے گا اس طرح روئیہ چینج ہوتا چلا جگہا آستا 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 آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ ہیں بڑی بڑی یونسٹیز میں چھوٹے شہروں سے جیسے چھوٹے شہروں سے بڑا سے لیکن وہ بہت چھوٹے شہروں کے لوگ ہیں لیکن جیسے ہی ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے اندر کانفیڈنس کوئی نہیں ہوتا اس لیول کا جیسے کہ بڑی شہروں کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ بڑی شہروں کے اندر خوبی ہوتی ہے کہ لوگوں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی ہے اوزانہ کی منبیات پر چھوٹے شہروں کے اندر یہ آپ کو دستیاب نہیں ہوتی چیزیں اور وہاں پہ موقع نہیں آپ کے پاس اور وہاں پہ خاص کر جیسے فرض کریں کہ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ کو ایڈوکیشن ہوتی ہے اب وہ جو بچے چھوٹی شہروں سے آئے ہوتے ہیں وہ کو ایڈوکیشن ہوتے ہیں اورتوں سے کبھی گفتگو کی نہیں ہوتی ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اتنا پولائٹی نہیں ہوتا بلکل میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز کو زندگی میں بدلا جا سکتا ہے اگر ہم کسی کنڈیشننگ کی بات کریں تو اس کو بدلا جا سکتا ہے لیکن ایک سال کی کنڈیشنگ کی بات کریں اگر ایک سال کی کنڈیشنگ کی بات کریں اگر اگر میں گاؤں میں رہا ہوں اگر ایک سال کو چینج کرنا چاہوں تو مجھے کم از کم دو سال لگ جائیں گے اس کو نکالنے میں تو کیا ایسا کوئی قویق ہے ادارہ تو نہیں آپ کو دیکھیں آپ کسی بھی ایڈویسٹی میں چلے جائیں اگر آپ کون سا ہے نہیں کرتا بلکہ بھی ہاں البتہ یہ کہ یہ مائنٹ سائنسیز ہے اس کے اندر بہت سے مزابین ہیں خاص کر ریچرڈ بینڈلر نے اس پر کام کیا ہوا ہے یا حوزہ سلوہ نے کام کیا ہوا ہے یا ایڈویڈی بونو نے اس پر کام کیا ہے تو اس کام کو دیکھتے ہوئے ہم تجویز کریں گے کہ اگر کسی بھی ایسی سیچوشن ہے تو وہ ضرور جو ہے اپنی جو اس کو ری کنڈیشن کریں اپنی چیزوں کو ری شیف کریں میرے نظرے کہ ان لوگوں کو بزرور ہوتا ہے جیسے کہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو آرمی سے ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کا جو اپنی فوکس ہے وہ آرمی کی ہی جیسی رویہ جو پولیس سے ریٹائر ہوتے ہیں یا پولیس سے کسی وجہ سے چھوڑتے ہیں تو ان کا رویہ پھر بھی ویسا ہی رہتا ہے جہاں مردی نئے ایریاں میں جاپ کریں جاپ کریں جاپ کریں جاپ کریں سب سے بہترین جو مثال آپ نے دیا ہے یہی کنڈیشنگ ہے بنیادی طور پر یہ کنڈیشنگ ہی ہے کیونکہ ان کی جتنی بھی یہ ہوتی ہے وہ ان کی ٹرینکز ہوتی ہے وہ سیویلین سے دھرا دور رہتے ہیں کیونکہ ان کو ہر طرح کی مواقع دستیاب ہوتے ہیں بڑے سے بڑے شہر میں جاتے ہیں جیلورک میں بھی رہتے ہیں جیسے لندن میں بھی رہ کے آتے ہیں اس طرح ان کو منگلہ پہ بھی جانا پڑتا اور سیاہ چین پہ بھی جانا پڑتا تو ان کے اندر یہ ان کی کنڈیشنگ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی آرمی کا شخص ہوگا وہ ڈیفینس میں رہے گا جا کے یا کینٹ میں رہے گا کیونکہ ان کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور اگر ہم کہیں کہ وہ کسی سیویلین اربادی میں آ کر رہیں گے تو ان کے لئے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے چاہے وہ رینک اس کا چھوٹا ہو یا رینک بڑا ہو کیونکہ ان کی کنڈیشنگ ہو چکی ہوتی ہے اب جسنا ہمارے ساتھ بھی ایک آفیس میں ایک آفیسر جو رہے جو ایف بی آر والے والے اب ان کا بھی میں تھوڑا ساتھ دیکھتا ہوں تو وہ بھی ایسے ہی کہ وہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کے بھی ایسے لگتا ہے جسنا وہ ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان چیزوں کی کیا ختم کیا جا سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس کے وجہ کہ انہوں نے اٹھتیس سال پینتیس سال اس کو سرب کیا ہوتا ہے اور اسی ہی اس محول کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے اگر آپ کہیں کہ کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا ان کے لئے ایک نسل پوری کی پوری میں ایک چھوڑی مثالات کو دیتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی مول کے کالے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اپنا نائی جوز تھے وہ آئے ہوئے ہیں وہاں پہ اپنا اس میں فرانس کے اندر تو میرے ایک دوست گئے ہوئے تھے میہ شفاق صاحب اور میہ محموسہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتے ہیں ان کو اور وہ سب لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے ایک جگہ تو دی ہوئی ہے رہنے کے لئے لیکن ان کو اپنا شہر ہی نہیں بنایا صحیح یعنی ان کو انہوں نے وہ نہیں دیا ریزیڈنسی نہیں دیا تو میں نے کہا ان کی پاپ نے پوچھا کہتا جی میں نے ان کی ایک افیسل سے پوچھا تھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک نسل کو نہیں دیں گے دوسری نسل کو بھی نہیں دیں گے کیونکہ ہم ان کو پڑھائیں گے لکھائیں گے یہاں اچھا شہری بنائیں گے کیونکہ جو لوگ بھی چھوٹے شہروں سے آتے ہیں یا چھوٹے ملکوں سے آتے ہیں جہاں پہ کانون کی پاسداری نہیں ہوتی جہاں پہ کتابوں میں تو کانون لکھا ہوتا ہے لیکن ان کی پاسداری نہیں آتا ان ملکوں کے لئے یہ پرابلم ہوتی ہے خاص کر جیسا کوئی آدمی پاکستان کے انگلینڈ میں چلے جائے تو اس کو گاڑی چلانا پڑا مشکل ہوتا ہے بلکل ایسا کیونکہ ہم تو یہاں گاڑی جیسے مرضی چلائیں بلکل اپنی مرضی سے اور پولیس والا بھی ایک سائیڈ پہ کھڑا ہوتا ہے موبائل یوز کا تو کیا انگلینڈ میں بھی ایسا ہوگا ہے؟ نہیں انگلینڈ میں بھی ایسا نہیں ہوگا بنیادی طور پہ جہاں پہ بھی انسان کی نپ ہو بھی ہے کہ اس کو کسی ڈسپلن سے گزارنا پڑے گا آپ کو صحیح آپ گوھر کریں کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اگر وہ اس کو آپ پوچھے کہ سکول جانا چاہو کیوں کہ نہیں میں نہیں جانا لیکن سکول میں تو آپ کو لے جانا پڑے گا بلکل ایسا اگر ایک بچہ کہتا ہے جی میں نے تو کسی قانون کی پاسداری نہیں کرنی یہ چوک کے اندر جو لگا ہوا اپنا اشارہ ہے میں نے تو اس کی پاسداری نہیں کرنی تو کیا اس سے مراد ہے کہ دوسرا کوئی اور نہیں کرے گا پھر اگر ساری عبادی تو پھر تو ہم بالکل موکیز اور چپینجز کی طرح زندگی گزاریں گے صحیح ہے پھر ایسی زندگی نہیں ہوگی ہماری جیسی زندگی کا ہمیں نیو یورک نظر آتا ہے برجل الارب نظر آتا ہے برجل خریفہ نظر آتا ہے دبائی نظر آتا ہے فرانس اور اٹلی نظر آتا ہے کیا ایسی زندگی ہوگی ہماری نہیں کیونکہ یہ ساری دسپلن لائف ہے بلکل صحیح اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی منام نہیں لیتے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنے بچوں کو سکول سے ہٹا چکے ہوئے ہیں تو کیا یہ بھی کوئی اچھا عمل ہے؟ نہیں میرے نظر تو نہیں ہے کیونکہ بچہ اس کو اپنے دسپلن دینا ہے ٹھیک ہے اور وہ دسپلن گھر سے تو بہت کم ملتا ہے کیونکہ گھر سے اس لی نہیں ملتا وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے وہ ماں باپ کو زیادہ فالو نہیں کرتے وہ اپنے اسادزہ کو فالو کرتے ہیں اور وہاں پہ کیونکہ پنشمنٹ بھی ہوتی ہے اور پنش کرنا چاہیے پنشمنٹ مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ماریں دھڑیں نہیں کریں لیکن نہیں جیسے جیپان کے اندر ہے وہاں پہ بچوں کو ڈسپلنٹ سکھائے جاتے ہیں بلکہ ای فیبیٹکو بن ہے بلکہ بچوں کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ اپنے چالنا کیسے اپنے واقع نہیں کرنی ہے اپنے پودوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے اپنے جانوروں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے اور اپنے سڑک کے Twois جیسیپلنٹس ہمارے کے سدیکھاتے ہیں جو بیرلو سینس ہوتے ہیں سمس ہیں ان کو آپ کو اپنے فالو کرنا ہے تو یہ چیزیں گھنا سکھائی جاتی ہیں اور یہ سارا dismantlelim بلکل سے چلیں یہ تو بڑی زبردست آج کی کنڈیشننگ کے اوپر ہم نے پڑا زبردست بات کی تو نیکسٹم کسی اور ٹاپک کے اوپر جو ہم ضرور پاند کریں اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہمیں کوئی بھی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی دسکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے آفس میں بھی آپ آسکتے ہیں وہ عادل آپ کو اپنے آفس کا ادریس بتا دے گا آپ آئی آئی کریں اور جو بھی آپ کے کوئی پرابلم ہیں